اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کنٹینیویشن لیکچر ٹائفائٹ فیور یا انٹیریک فیور کا جو تھا آج اس کا ہم منیجمنٹ اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ فڑیں گے امید ہے کہ آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور اس وقت آپ اپنے لیکچر کے انتظار میں ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن سے ٹائفائٹ فیور میں ہم کون سے ایسے انویسٹیگیشن کریں گے جس پہ ہم پیشنٹ کو ڈائیگنوز کریں کہ ہمارا تشیز جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے کہ یہ ٹائفائٹ فیور ہے نمبر فرس ٹائفائٹ فیور اس میں ڈپرنشل ڈائیگنوزز پیشنٹ کے ذہن میں زیادہ تراتے ہیں لیکن ہمارا جو سیکسٹی سے ایٹی پرسنٹ کیسے وہ ہم کلینیکلی ڈائیگنوز کرتے ہیں لیکن اس کے جو باقی اصائے وہ ہم لیو انویسٹیگیشن کے اوپر کرتے ہیں کنفرمیشن کے لیے تو فرسٹ اپ آل ہم سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤن جو ہے انویسٹیگیشن میں کمپلیٹ بلڈ کاؤن وہ کرتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤن میں آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں ریلیٹیولی ڈبلیو بی سی کاؤن جو ہے وہ ڈیکریز آ جاتا ہے ڈبلیو بی سی کاؤن کیا آ جاتا ہے ڈیکریز اس کو ہم لیوکوپینیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈبلیو بی سی کیا ہوگا کم ہوگا تو میڈیکلی اس کو ہم لیوکوپینیا کہتے ہیں بلڈ کلچر is most important and diagnostic test for the typhi pure is blood culture جب ہم diagnose کرتے ہیں کہ یہ typhi pure ہے کی نہیں تو اس کے لیے blood culture جو ہے وہ بہت important ہے اگر blood culture time لگتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے اس سے پہلے جو ہے کیا کرنا ہے وہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ blood culture negative آیا تو پھر ہم bone marrow culture یا bone marrow examination جو ہے وہ کرتے ہیں bone marrow culture ہم کرتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس blood culture negative آیا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں bone marrow culture کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم type ڈارٹ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا ایک وہ آمورت ہے type ڈارٹ میں ہم antibodies antibodies دیکھتے ہیں igm, ig antibodies جو ہے وہ دیکھتے ہیں positive ہے کہ negative ڈیو اس کے ساتھ ساتھ ہم منیجمنٹ کی طرف آتے ہیں اس کا منیجمنٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹائفائٹ فیور کا آپ نے منیجمنٹ کس طرح کرنا ہے تو منیجمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے نمبر فرس جنرل منیجمنٹ آپ نے جنرل میرنگ پر پیشنٹ کرنا ہے نرسنگ کیر پر پیشنٹ بیڈ ریسٹ ہونی چاہیے پیشنٹ کو اس میں پیشنٹ کو آپ نے آرام دینا ہے اس کو آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے گوننا نہیں بیڈ ریسٹ کرنا ہے اس کے ساتھ isolation بھی کرنا ہے پیشنٹ کو isolate کر دے skin care کرنا ہے proper hygiene رکھنا ہے پیشنٹ کا اپنا personal hygiene سپائی کا خاص خیال رکھنا ہے mouth wash جو ہے وہ use کرنا ہے پیشنٹ کا proper fluid intake جو ہے پیشنٹ نے وہ کرنا ہے تاکہ اگر اس کو ڈائریا ہو جائے تو proper fluid intake جو ہے وہ بہت important ہے تاکہ پیشنٹ کا electrolytes جو ہے وہ balance میں ہو proper nutrition پیشنٹ کو آپ نے proper nutrition بھی دینا ہے proper fluid intake کے ساتھ ساتھ آپ نے پیشنٹ کو proper nutrition بھی دینا ہے اور آپ balance right پیشنٹ کو آپ نے provide کرنا ہے یہ تاہ جندل management اس کے specific management میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے specific management میں ہم پیشنٹ کو ایک تو symptomatic treatment جو اس کو high grade fever ہوتا ہے تو آپ نے cool sponging کے اوپر وہ جو ہے وہ کم کرنا ہے cool sponging پیشنٹ کو آپ نے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ intipiratic آپ نے پیشنٹ کو دینا ہے intipiratic کا مطلب ہے جو پیشنٹ کا temperature ہے اسی کے لئے پر اگزمپل پینڈال بچوں کے لئے بروپین جو ہے وہ آپ نے پیشنٹ کو دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ specific treatment جو ہے intipiratic کا کیونکہ یہ start میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ bacterial infection ہے تو آپ نے intipiratic لازمی دینا ہے intipiratic کا جو 14 days کا ہے 14 days کے بعد پیشنٹ recover ہو جاتا ہے اب اس کے جو drug of choice ہے وہ ہے chlorofenylون گروپ کا ایک drug seproplexin which is also called king of antibiotic وہ ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو اس کے dose جو ہے وہ پیشنٹ کے ویٹ کے اوپر ڈیوائٹ ہوگا اور آپ نے بیڈی جو ہے وہ پیشنٹ کو دینا ہے 14 days تک اگر severe cases ہے تو پیشنٹ کو آپ نے IV intipiratic بھی ڈالنا ہے تو IV intipiratic میں mostly ہم sepalu spurine third generation شیفٹرائکزون کے نام سے جاتے ہیں وہ پہ اس کے اوپر پیشنٹ ڈالتے ہیں IV تو آپ نے اس کو وہ بھی start کرنا ہے general care بھی پیشنٹ کا کرنا ہے اور specific بھی آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ جو الگ symptom ہوتی ہے پیشنٹ کو اگر اس کے ساتھ cup ہے تو cup suppressive آپ نے دینا ہے اگر vomiting ہے تو anti-emetic drugs جو ہے وہ دینا ہے اگر diarrhea ہے تو anti-darial drugs پھر آپ نے treat رکھاس کرنا ہے جو رکھاس ہے وہی treat کرنا ہے تو آج ہم نے management آپ لوگ کو tie-fired fior کا پڑھایا hope کہ آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا کل تک کے لئے next lecture تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے اپنا environment ساپ رکھئے اللہ حافظ والسلام